ساتھی و عذاب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائر دو اندی میں آج ہم لے گئے ہیں نائیو ایس کلاس ٹین ٹویلت دونوں کا ایک ساتھ زم کر کے سبق نمبر نو ہوم سائنس پہلا سوال ہے ٹائم پلان تیار کرنے کے کیا فوائد ہے اگر ہم ٹائم ٹیبل بنا لیتے ہیں تو اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں جن میں سے میں نے یہاں پہ پانچ فائدے لکھے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اگر آپ کے دماغ میں کچھ آ رہا ہے تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں پہلا فائدہ جو میں نے لکھا ہے ٹائم ٹیبل کی تیاری کے فوائد درجے نے پھیلا ہے کہ آپ تھکاوٹ محسوس کے وغیر اپنے تمام کاموں کو مؤثر طریقے سے مکمل کر سکیں گے جب آپ کا ٹائم ٹیبل بنا ہوتا ہے کہ اس ٹائم لیے یہ کرنا ہے تو آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی کیونکہ آپ پہلے ریسٹ لے چکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے دور اپنے کام سارے مؤثر انداز میں کرتے ہیں اثر انداز ہوتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ اس کے اندر اس ٹیل ہے اور یہ اتنے خوبصورت انداز سے اسے کر رہا ہے دوسری بات آپ کو آرام کے لیے کافی وقت ملتا ہے کیونکہ جب آپ کوئی کام جو ہے ٹائم ٹیبل کے اکورڈنگ کرتے ہیں ٹائم پلان کے اکورڈنگ کرتے ہیں تو آپ اپنے کام کے ٹائم پہ کام کرتے ہیں اور آرام کے ٹائم پہ آرام بھی کر دیتے ہیں تو یہ اس کا بڑا فائدہ ہے تیسرا ہے آپ کم وقت میں زیادہ تخلیقی کام کر سکتے ہیں اور آپ جو ہے کم وقت میں بہت سارا کام کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا کام پہ دیان ہوتا ہے کہ وہ اتنی لیے مجھے کام کرنا ہے آپ پورے فوکس کے ساتھ کرتے ہیں اور کریئیٹیو کام کرتے ہیں کچھ الگ کام کرتے ہیں چودہ پوائنٹ ہے آپ آخری لمحات کے اناثر اور الجنوں سے بچھتے ہیں جب ہمارا ٹائم ٹیبل نہیں بنا وہا تھا اور ایک ٹائم پلاننگ نہیں ہوتی تو ہم بلکل آخری سمیمہ کے کام کرتے ہیں آخری وقت میں آکے کام کرتے ہیں تو ہم انہیں الجنوں سے بچ جاتے ہیں کیونکہ ہم ٹائم ٹیبل بنا لیتے ہیں اپنے ٹائم پرے کام کر لیتے ہیں تو ہم آخری جو لمحات کے اناثر ہوتے ہیں ان کی وہ جو الجنے ہیں اس سے بچ جاتے ہیں پانچ با اور آخری پوائنٹ اس کا ہے یہ کہ کیے گئے کام کا میار بہتر ہوتا ہے جب اب کوئی کام ٹائم ٹیبل سے کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ہمارا میار بہت اچھا ہوتا ہے کرنے کا اسٹائل بہت اچھا ہوتا ہے اور بہت ساف سترا ہوتا ہے ہمارا کام بلکل اچھا درست ہوتا ہے تو یہ پانچ پوائنٹ آپ اس کو اگر لکھنا چاہیں تو یہ لکھنے اور اگر آپ کے دماغ میں اس سے اچھا پوائنٹ آ رہا ہے تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں کتاب کا ہے کتاب میں سے بھی آپ نکال سکتے ہیں یہ کہ میں نے کتاب میں سے ہی چھاٹ کے آپ کے لئے نکال دیں اگلا سوال ہے بہاری عام اور ہلکے کام میں کیا فرق ہے ایک ایک مثال دیں تو اس کی بہاری کام کے بارے میں بتانا ہے اور عام کام کیا ہوتا ہے اور ہلکے کام کیا ہوتا ہے سب میں فرق بھی بتانا اور ایک ایک مثال بھی لینے تو اس کا جواب ہے آپ دن بھر بہت سے کام کرتے ہیں ہر کام کے لئے مختلف تبانائی کی ضرورت ہوتی ہے ہم دن میں جو ہے ہلکے بہاری عام سب طرح کے کام کرتے ہیں میں پتہ نہیں ہوتا کون سا کام ہلکا ہے کون سا کام بہاری ہے کون سا کام عام ہے بس ہم کام کرنے سے مطلب کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے کام کو تین حصوں میں باتا ہے بہاری عام اور ہلکے اور سب کی مثالیں بھی دینی ہیں تو سب سے پہلے آتا ہے بہاری کام اس کے لئے آپ بہت زیادہ توانائی درکار ہوتی ہیں یعنی ہمیں اس کام بہاری کام کرنے کے لئے بہت زیادہ طاقت کی ضرورت ہوتی ہے جب ہی جائے کہ ہم بہاری کام کر سکتے ہیں یعنی ہمیں بہت زیادہ طاقت چاہی ہوتی ہے مثلا دھوڑنا جوگنگ کرنا وغیرہ دھوڑنے میں ہمیں پوری طاقت کے ساتھ دھوڑنا ہوتا ہے پورے چاہ کچھ جوگنگ میں بھی یہی کام ہوتا ہے ہمیں جو ہے پورا فوکس اپنے اہم پہ رکھنا ہوتا ہے جس جگہ ہم دھوڑا رہے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ توانائی کی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے عام کام وہ ہوتے ہیں دوسرا ہے عام کام عام کام کے لئے اوسطن ستھے کی تواہو ستن ستھے کی تواہنائی کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے ہمیں جو ہے اس میں زیادہ طاقت میں ہوتی ہے وہ نورمل طاقت لگاتے ہیں اور اپنا کام کر دیتے ہیں مثلا جھاڑو دینا استری یعنی پریس کرنا کھانا پکانا وغیرہ یہ عام کام ہے ہمارے روز مرہ کے کام ہوتے ہیں ان میں ہمیں زیادہ طاقت لگانی نہیں پہتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد آجاتے ہیں ہلکا کام ہلکا کام کیا ہے ہلکا کام کیا ہے ہلکا کام یہ سب سے کم تبانائی لیتا ہے مطلب اس میں جو طاقت فرچ ہوتی ہے بہت معمولی سی ہوتی ہے جیسے ٹی وی دیکھنا سبزی گاٹنا موسیقی یعنی گانا سننا وغیرہ تو یہ ہلکا کام ہے اور اس میں ہمیں کام بھی کیا ہے ایک طریقے سے آپ سہر و تفری ہے سہر و تفری میں جو طاقت فرچ ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی ٹھیک ہے تو یہ دوسرا سوال تھا اور ہلکا کام بھاری کام اور عام کام میں فرق بھی بتا دیا اور ان کی نسالیں بھی لے دی اب اس کے بعد اگلا سوال آپ لفظ ایڈجسمنٹ سے کیا سمجھتے ہیں اور یہ وقت بچانے میں کس طرح مدد کرتا ہے ایڈجسمنٹ کیا ہے اور یہ وقت ہمارا کس طرح بچاتا ہے ہمارے وقت کو کس طرح سیف کرتا ہے تو اس کا جواب ہے ہم آہنگی وہ سرائیت ہے جس سے ایک ہی وقت میں دو یا زیادہ کام کیا جا سکتے ہیں ہم آہنگی کا مطلب وہ آتا ہے کہ جس میں ہم ملجل کے کام کرتے ہیں اور ظاہر بات ہے جب ملجل کے کام کریں گے تو ایک وقت میں زیادہ کام کر لیں گے ایک سے زیادہ کام کر لیں گے مثلا دالے اور سبزیاں پکانا برتن دھونا واشنگ مشین میں کپڑے دھونے کے لیے رکھنا بغیرہ جب ہم لوگ سب مل کے کریں گے تو یہ کام جلدی نمڑ جائے گا اور فوراں ہو جائے گا اپنی بہن کے ساتھ پڑھنا رات کا کھانا پکانا ہومورک کرنے میں مدد کرنا بغیرہ یہ ایڈجسمنٹ ہوتا ہے یہ کام کو آسان کرتا ہے اور ہمارا وقت بچانے میں مدد کرتا ہے کیونکہ ہم لوگ جب مل کے کرتے ہیں ایڈجسٹ کر کے کر لیں گے تو ہمارا سارے کام آسانی سے ہو جاتے ہیں اور جلدی ہو جاتے ہیں اور ہم اپنا وقت بچا لیتے ہیں اگلا سوال ہے کام یعنی افعال کو آسان بنانے سے کیا مراد ہے مطلب اس سے کیا مراد ہے کام آسان ہو جائے تو اس کا جواب ہے کام کو آسان بنانے کا مطلب یہ ہے کہ کام کرنے کا ایسا طریقہ یا سامان کا استعمال کریں جس سے کام کرتے وقت زیادہ سے زیادہ طوانائی ہو اور وقت کی بچت ہو ٹھیک ہے مطلب یہی آسان بنانے کے لیے آپ کا زیادہ زیادہ وقت بچ جائے اور زیادہ زیادہ طاقت بچ جائے ٹھیک ہے دونوں چیز آپ کی بچ جائے تو یہی کام کو آسان بنانا ہے مثال دیتا ہوں آپ کو جیسے جو ہے مکسی چٹنی پیسنی ہے تو اگر ہم اس پہ پیچھے سلوٹے پہ تو بڑا طاقت بھی لگے گی اور وقت بھی زیادہ لگے گی لیکن اگر مکسی میں گھما دیں اکی بار تو ایک منٹ بھی ٹائم بھی کم لگے گا توانائی بھی کم لگے گا اسی طرح روٹی ہے روٹی اگر ہم اس سے بناتے ہیں تو بہت وقت بھی لگتا ہے اور طاقت بھی زیادہ لیکن اگر مشین میں دال دیں تو پوراں نکل کے تیار جائے گی تو یہ اگزام پلیج کی ویسے تو ہمیں کام اپنے آپ ہی کرنا چاہیے چاہے تھوڑا وقت لگے تاکہ ہماری صحت بنی رہے اگلا سوال سوال نمبر پانچ وقت کی منصوبہ بندی کے کیا فوائد ہے یعنی اگر ہم وقت کا منصوبہ بندی کر لیں تو ہمارے کیا فائدے ہوں گے ٹھیک ہے کہ کون سا کام کم کرنا ہے کون سا کام کب کرنا ہے مل کے کرنا ہے یہ ساری چیزیں اس میں آجے گا تو وقت کی منصوبہ بندی سے بہت سے فوائد حاصل ہوں گے مثلا آپ کو اپنی دلچسپی کے لیے وقت ملتا ہے مطلب آپ کا جو خواہش یہ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے وقت مل جاتا ہے کیونکہ آپ وقت کی منصوبہ بندی کرتے ہیں جیسے بیرونی کھیل کھیلنا بار کی کھیل کھیل سکتے ہیں کھرکٹ کھیل سکتے ہیں فوٹبال کھیل سکتے ہیں کھوکی کھیل سکتے ہیں کڑائی کرنا کڑائی بھی کر سکتے ہیں لڑکیانوں موسیقی سننا گانے سن سکتے ہیں ناچنا ٹی وی دیکھنا وغیرہ اور قرآن پڑھنا ہے نا یہ سارے کام آپ کر سکتے ہیں اگر آپ وقت کی منصوبہ بندی کرتے ہیں لیور کی بچت کا سامان استعمال کرنے کی ضرورت ہے جو بھی سامان وجہ اس کا استعمال کریں ایک ہی وقت میں دو یا دو سے زیادہ کام کرنے کو کاموں کی امانگی کھتے ہیں ٹی ایک ہی وقت میں آپ دو یا دو سے زیادہ کام کرتے ہیں تو کاموں کی امانگی کھج을 یعنی ایک ہی وقت میں کئی سارے کام تو وقت کی منصوبہ بندی کے سارے فائدے ہوتے ہیں اگلی سوال ہے سوال نمبر چھے مزدوری بچانے والے حالات کا استعمال کرنے یہ کیا فوائد جس سے ہماری مزدوری بچ جائے وہ کون سے عوامل ہیں وہ کون سے طریقے ہیں جس کے ذریعہ ہم اپنے مزدوری بچا سکتے ہیں مزدوری بچانے والے برقی آلات پہ استعمال سے وقت اور توانائی دونوں کی بچتے ہیں وہ مزدوری تو بچتے ہیں مطلب ہم برقی آلات پہ استعمال کریں یعنی جو الیکٹرک مشینے ہیں ان کا یوز کریں تو ہمیں کم مزدور لگانے پڑیں گے اور ہمارا وقت بھی بچے گا اور ہمارے طاقت بھی کم لگے گی مثال کے طور پہ کوئی آپ کو چیز لکھنی ہے تو آپ ہاتھ سے لکھنے بیٹے تو گھنٹوں لگ جائیں گے لیکن اگر اسے ہی کمپیوٹر سے ٹائپ کر دیں تو فوراں ٹائپ ہو جائے گا کہ اس کی دس کوپی لکھنی تھی آپ کو آپ نے ایک ہی لکھی اور دس کوپی پر انٹ نکلوا لی تو آپ کا وقت بھی بچ گیا آپ کی تبانائی بھی بچ گئی اور آپ کی جو لکھنے کی مزدوری تھی وہ بھی کم دینے پڑیں مثال کے طور پہ مسالے کو پیچنے کے لیے مکسر کے رینڈر کا استعمال کرنا یہاں پہ مثالے بھی نہیں روٹی کو ٹوسٹ کرنے کے لیے ٹوسٹر کا استعمال کرنا اس سے تبانائی وقت اور مزدوری کی بہت سی وچت ہوتی ہے اس طرح ہم آپ جو ہے تبانائی وقت طاقت بھی بچا سکتے ہیں تبانائی یعنی طاقت وقت بھی بچا سکتے ہیں اور مزدوری کے بہت سی وچت کر سکتے ہیں اگلا سوال جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے اور ہر طرح سے امپورٹنٹ سارے امپورٹنٹ ہے ویسے تو اور آسان بھی ہے اگلا سوال ہے سوال نمبر سات تھکاوت کی اقسام کیا ہے مطلب تھکاوت کتنی طرح کی ہوتی ہے تھکاوت دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے جسمانی تھکاوت ایک ہوتی ہے نفسیاتی تھکاوت ایک بہت بڑے اللہ کے نیک بندے کا قول ہے کہ اگر آپ کے دماغ سکون میں ہے تو سارا جسم سکون میں ہے اور اگر دماغ تھک گیا تو سارا جسم تھک گیا تو جسمانی تھکاوٹ پہلا اس کا وہ ہے جب آپ ساری طوانائی جسمانی کام کرنے میں استعمال ہوتی ہے اور آپ تھک جاتے ہیں تو اس کو جسمانی تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں تو وہ جسمانی تھکاوٹ کہلاتی ہے نفسیادی تھکاوٹ ہوتی ہے بعض اوقات آپ بغیر کام کیے یا بہت کم کام کیے تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں اس قسم کی تھکاوٹ بہریت سے پیدا ہوتی ہے بلکہ خالی بیٹھنے سے ایسی تھکاوٹ جسم میں آ جاتی ہے کہ آپ کا جسم تھک جاتا ہے یہ نفسیاتی تھکاوٹ ہوتی ہے یعنی دیکھا جائے تو دماغی تھکاوٹ بھی سے آپ کے سکتے ہیں جو کہ دماغ کے تھکنے سے ہوتی ہے اگر کسی بندے کا دماغ تھک جائے تو وہ چاہے جسمانی دور کو اس وقت کتنا ہی مضبوط ہو وہ کچھ نہیں کر سکتا پہلے اسے اپنے دماغ کو سکون دینا ہوگا سونا ہوگا آرام کرنا ہوگا پاچھے گھنٹے جب اس کا دماغ سکون میں آ جائے گا اور دماغ کو آرام مل جائے گا تو پھر اس کے اندر تھکاوٹ ختم ہو جائے گا تو یہ تھکاوٹ کی اقسام بتائیں دی میں نے آپ کو جسمانی تھکاوٹ اور نفسیاتی تھکاوٹ اب اگلا سوال ہے امپورٹنٹ کہ تھکاوٹ کو دور کرنے کے طریقے بتائیں تو دس طریقے ہیں اور اچھے آسان آسان لکھے ہیں میں نے تو آپ ان میں سے دس کے دس یاد کر لیں تاکہ آپ کے اچھے سے سمجھ مان جائیں اور آپ پیپر کے اکورڈنگ تیار ہو جائیں کیونکہ آپ پیپر بھی بہت نزدیک ہیں پیپر نزدیک ہو یا نہ ہو لیکن آپ کو تو محنت کر لیں پہلا پوائنٹ ہے کام کے دوران درمیان میں آرام کریں مدلہ جیسے آپ کام کر رہے ہیں گات گھنٹے لگا دار تو پانچ منٹ ریسٹ کر لیں اس سے آپ کو تھکاوٹ نہیں ہو لی دوسرا ہلکے اور بھاری کام باری باری کریں ایسا نہ ہو کہ کبھی یہ اکتم ہلکے کر رہے ہیں اکتم بھاری پہلے بھاری کام کریں پھر ہلکا کر لیں پھر بھاری کریں پھر ہلکا کر لیں پھر بھاری کریں پھر ہلکا کریں ٹیکنیکل چیزوں کا یوز کریں تاکہ آپ کو طاقت کم لگے اور کم تھکیں کام کے مناسب تقسیم کریں سارے کام اپنے اوپر نہ لاد لیں بلکہ کام کی تقسیم کریں یہ کام آپ کر لو یہ کام میں کر لے کام کی تقسیم ہو جائے گی کام آسان ہو جائے گا اور تھکاوٹ کم ہو کام کو دلچسپ بنائیں کام کو دلچسپ بنائیں انٹرسٹنگ بنائیں ایسا نہ ہو کہ آپ کام کر رہے ہیں بس اکڑے موں سے بلکہ دلچسپی لانی ہے اس کے اندر انٹرسٹ لانا ہے تاکہ جب آپ انٹرسٹ لائیں گے تو آپ کو کام کرنا کھیل کھول لے ہو ٹھیکے اور جس کی ویسے آپ کی تھکاوٹ کم ہوگی اکیلے ہوئے بغیر کسی گروپ میں کام کریں اور کبھی تنہا کام نہ کریں بلکہ ساتھ میں گروپ میں کام کریں بہنوں کے ساتھ بائیوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ جو بھی آپ کا اس وقت مہیا اس کے ساتھ مل کے کام کریں اکیلے کام کریں گے تو تھک جائیں گے کام کی صحیح جگہ کا انتخاب کریں اور کام کرنے کی بھی جگہ ہونی چاہیے صحیح یہ نہیں کہ کام تو ہے لکھنے کا اور آپ کھڑے کھڑے گھر یا کام تو ہے آپ کا بیٹھ کے کرنے کا پکانے کا اور آپ گھر میں روم میں پکا رہے ہیں بلکہ جو کچن میں کا کام ہو کچن میں کریں گھر کا کام ہو گھر میں کریں آفیس کا کام آفیس میں کریں تو کام کی صحیح جگہ کا انتخاب کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے صحیح سامان استعمال کریں اور سامان بھی صحیح استعمال کریں اگر لکھنے کا کام ہے تو اچھا پین ہونا چاہیے اچھی کوپی ہونی چاہیے کھانا پکانے کا کام ہے تو آپ کے پاس سب چیز آویلیبل ہونی چاہیے گیس صحیح ہونا چاہیے مسالے ہونے چاہیے پکانے کے جی چیزیں ہونی چاہیے کام کارگردگی میں اضافہ اور اپنی کارگردگی میں ہمیشہ اضافہ کرتے رہے مطلب اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کریں خوب سے خوب تر کرنے کی کوشش کریں ماحول کو خوشگوار رکھیں ماحول کو خوشگوار رکھنے کا بھی فائدہ ہوتا ہے اگر اب ماحول خراب رکھیں گے غصے میں کام کریں گے اپنی لیور کو ڈاٹیں گے خود غصے میں رہیں گے تو آپ ترقی بھی نہیں کر پائیں گے کبھی زندگی میں اور کام بھی آپ کا بیکار ہوگا خراب ہوگا تو یہ ساری چیزیں آپ اگر کریں گے تو آپ کے تھکاوٹ دور رہے گیا